اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جارہے ہیں برن شیڈوز بائی کامیلا شمسی تو ہم اس کی سمری کیریکٹرز، تیمز اور سیمبلز دیکھیں گے کامیلا شمسی کمز فروم ویری لٹری فیملی ایک بڑائی جو ہے ایک لٹری گھرانہ جس میں ان کی مدر ہیں منیزہ شمسی جو کی ایڈیٹر ہیں، رائٹر ہیں، جرنالسٹ ہیں پھر ان کی گریٹ آنٹ آتیا حسین جن کے ورکس کو ہم بہت خوبی جانتے ہیں، بہت مشہور ہیں اور ہرسرف جو کامیلا شمسی، she is FRSL، that is fellow of the royal society of literature یہ ان کے پاس ٹائٹل ہے شیس بریٹش پاکستانی رائٹر اور نوولست اور بیٹس نون فور، ہر ایورڈ ویننگ نوول، ہوم فائر اور اس پہ ان کو جو گرانتہ مگزین کی لیست ہے اور اس پہ ان کو جو گرانتہ مگزین کی لیست ہے، افتوینٹی بیسٹ ینگ بریٹش رائٹر اس میں ان کا نام ہے اور جو دا نیو انڈیا ایکسپریس ہے اس نے ان کو ان الفاظ سے بلایا کہ نوولیس تو ریکن ویٹ ان ٹو لک فوروڈ ٹو سو ان کی جو جن پبلکیشنز کے لیے کاملہ لکھتی ہیں دیز آر دی گارڈین نیو سٹیٹسمن انڈیکس آن سینسرشپ آن ٹروسپیکٹ اور آنسو چیز کمز آن ریڈیو آنڈ بروڈکاست جو ہیں وہ ریڈیو پہ کرتی ہیں سو کاملہ شمسی کے جو نوول آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکل نوول ہے اس میں بہت سارے ہسٹوریکل انسیڈنٹس کو اکٹھا کر دیا گیا سٹارٹنگ فروم نائنٹین فورٹی فائی ورلڈ وار اور اس میں دو بڑے اہم جو سانے ہوئے ہیروشیما اور ناغساکی پہ بوم گرنا اور اس کے بعد پھر پارٹیشن نینڈو پاک کی وہ بھی اس میں شامل ہے سو پارٹیشن کے بعد جو مسلمانوں کی مایگریشن وہ اس میں شامل ہے اس میں جو سوویت یونین کے ذریعے جو وار شروع ہی یعنی اس کی وجہ سے جو وان وار اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے اور پھر نائن الیون سپٹمبر الیون کا واقعہ اور اس کے بعد کے حالات سو یہ ساری چیزیں اس ایک نوول میں ہمیں ملتی ہیں انہی کیاریکٹرز کی وجہ سے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نوول ہے جو کہ بتا رہا ہے کتنے زیادہ جو امپورٹنٹ انسیڈنٹس اس میں بتائے گئے ان کا کیا اثر ہوا لوگوں پہ سو پہلے کیاریکٹرز دیکھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس کیاریکٹر ہے ہیروکو تھناکا جو کہ ایک پروٹیگنسٹ ہیں ان کو ہیروکو اشرف بھی کہا جاتا ہے سو شیز دا اولی کیاریکٹر جو کہ تمام نوول کے سیکشنز میں اپیئر ہوتی ہیں یہ ناغہ ساکی سے ہیں ان کی ایج اکیس سال تھی نائنٹین فورٹی فائی میں جب یونائٹیڈ سٹیٹس ملٹری جو ہے اس نے ایٹومک بوم گرائیا ناغہ ساکی پہ جس میں ان کے فادر اور فیانسے کانورڈ ویس وہ مر گئے سو ہیروکو ہیں اس کے بعد ڈیلی موو کرتی ہے جہاں پہ وہ سجاد سے ملتی ہے اور اس سے محبت ہو جاتی ہے ان کی شادی ہوتی ہے اور پرٹیشن کے بعد پاکستان جہاں پہ ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے رضا اور وہ سجاد کی جات ہوتی ہے اور ہیروکو moves to New York City so she's strong-willed character who is suspicious of nations and religions so she judges other people on their character rather than their stereotype سو یہ ایک اس لحاظین میں اللہ jak سلسل میں کی Formula لیننگ میں بہت زیادہ ان کا انٹرس دکھایا گیا فلونٹ ہیں جیپنیز میں جرمن میں انگلیش میں اوردو میں کونرد ویس جہاں وہ ہی اس جرمن جو کہ نگساکی میں رہا تھا اس وقت جب اٹومک بوم گرا so he was studying the lives of foreigners in نگساکی اور he was engaged to Hiroko Tenaka الیزبت بلٹن جو ایک کریکٹریس میں ہے گا is his half sister یعنی ان کا فاظر سیم ہے تو یہ اس لحاظر سے الیزبت بلٹن کے بھائی بھی ہے کونرد نیکسٹ ہمارے پر سجاد اشرف جو کہ ڈیلی سے ہے انڈیا سے he is muslim اور اس کی جو family ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک arrange marriage کرے وہ کام کرتا ہے جیمز بلٹن کے لیے ڈیلی میں اور آٹھ سال سے وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک دن lawyer بنے سو ہیروکو چونکہ وہاں پہ جیمز بلٹن کے پاس رہ رہی ہے تو وہ اس کو اردو سکھاتا ہے اور اردو کا اس کا ٹیوٹر بنتا ہے اور یہ اس ٹائم میں ان کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے تو یہ اس کی جو employment ہے یہ جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے جب اس پر الزام لگتا ہے کہ وہ ہیروکو کو sexually assault کرنے کی کوشش کر رہا ہے سو جب اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ہیروکو کو شادی کا کہتا ہے اور اس میں وہ شادی کرتے ہیں اور ہانیمون کے لیے اسٹمبول جاتے ہیں ٹرکی جاتے ہیں وہیروکو کے لیے اس کے لیے کہ وہیروکو کوشکل کرنے کی نہیں گئی پاکستان کے بودھ سکتا ہے حضرت کا واقعی اگر کرنے کے لیے کے دیلی، اس کے بعد پارٹیشن تو یہ بھی ایک اسیہوں نے فیس کرنا پڑتا ہے سجاد سجاد یاد ہوتا ہے مزریز اور پین سے گزرتا ہے یہاں سے ڈیلی یاد آتا ہے اپنی ہیاد اتی ہے سجاد سجاد کو اسی نوول میں گولی لگتی ہے جو کہ مسنگ ہوتا ہے جب اسے ڈھونڈ ہوتا ہے تو اسے گولی لگتی ہے سجاد کو اور وہ مر جاتا ہے الیزبت برٹن جو کہ کونرڈ کی ہاف سسٹر ہے اس کو ایل سی بھی کہا گیا اس میں so she is German woman living in Delhi بریٹش راج کے دوران اور وہ جیمز برٹن سے اس کی شادی ہوتی ہے اور ان کا بیٹا ہے ہیری so after partition وہ اپنے husband کو چھوڑتی ہے اور اپنی cousin کے ساتھ نیو یورک سٹی موف کر جاتی ہے جہاں پہ وہ باقی لائف میں انڈینز کے against prejudice رکھتی ہے اور جو colonial status ہے انڈیا کا یہ تمام چیزوں اس کے mind میں رہتی ہیں ہیروکو کے ساتھ وہ بہت زیادہ friendly ہے بہت زیادہ kind ہے جیمز برٹن جو ہے الیزبت کا husband ہے he lives in Delhi with her like until partition so when he moves back to UK he is a solicitor وہ وکیل بن جاتا ہے ہیری برٹن الیزبت اور جیمز کا بیٹا ہے اسے بورڈنگ سکول میں بھیجا جاتا ہے انگلینڈ میں اپنی ابتدائی عمروں میں اور اس کے اندر جو گھر کی یادیں وہ ختم ہو جاتی ہیں so وہ اپنی ماں کے ساتھ نیو یورک سٹی موف کرتا ہے جب وہ اپنے father سے یا اس کے father سے علق ہو جاتی ہے اپنے husband سے علق ہو جاتی ہے so he falls in love with the United States and reserves it for its capital and acceptance of immigrants کے یہاں پہ لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے so بعد میں وہ ایک CIA agent بن جاتا ہے اور بعد میں وہ پاکستان میں آتا ہے رہتا ہے اغوان وار کے دوران اور اغوان militants کو ویپن کی support دیتا ہے soویٹس کے خلاف پھر وہ CIA کو چھوڑتا ہے اور ایک private contractor بن جاتا ہے جس کو یو ایس گورنمنٹ نے ہائر کیا so اس کے بعد like he goes to اغوانستان during the war on terror which like was after 9-11 جہاں پہ اس کو like گولی لگتی ہے ایک اغوانی اس کو گولی مارتا ہے اور یہ مر جاتا ہے رضا اشرف جو ہے وہ ہیروکو اور سجاد کا بیٹا ہے so کراچی میں اس کی پیدائش ہوئی پاکستان میں سجاد کو لگتا ہے اور اس کے بش ہے کہ یہ لوئر بنے جس اب اس کی اپنے بارے میں بھی بیش تھی so unfortunately رضا اپنے اگزامز میں فیل ہوتا ہے گریجویشن نہیں کر پاتا ثوائس so رضا کو like treat کے جاتا ہے اس طرح جیسے وہ outsider ہے کراچی میں because اس کے جو چہرہ ہے اس پہ اس کی mother کے looks نظر آتے ہیں Japanese looks so finally اس کو ایک ینگ اغوان بوئی عبداللہ اس سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے so they run to a مجاہدین training camp together جہاں پہ like جہاں پہ جہاں سجاد اس کو ڈھونڈتے بہتر اس کی اس کو گولی لگتی اور وہ مر جاتا ہے so father کے ماننے کے بعد رضا moves to dubai where he works in a convenience store with his cousins eventually he gets in touch with harry burton who gives him a job at private contractor company where he is working himself so وہ وہاں پہ تقریبا like ایک دوسرے کے آج سپاس رہتے ہیں میامی میں امریکہ میں doing contract work on the behalf of US government all over the world وہ اپنا سماان دیتے ہیں سو یہاں سے رضا جو ہے اگھانستان کو جو US یعنی war اگھانستان war میں سپلائی کرنے جاتا ہے چیزوں کو یعنی وہ harry کے بہاف پہ سو ان harry is killed سٹیو جو harry کا ایک سیہ یہ کلیگ ہے وہ اس کا blame رضا کو دیتا ہے سو رضا goes on and run and get smuggled to canada there he switches places with abdullah who is about to be arrested or by kim burton like because kim burton turned him in so he's sent to guantanamo bay as a prisoner kim burton james کی daughter she's strong willed with a fiery character so her loved ones see her as a kind caring generous person لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے strong patriotic sentiments ہیں especially after 9-11 september attack اس میں so she's an engineer who specializes in constructing buildings that are safe from disaster یعنی وہ world trade center incident کے بعد اور عبداللہ جو ہے وہ رضا کا friend ہے کراچی سے وہ پشتون ہے اور اغوانستان کا پشتون ہے وہ رضا مجاہدین ٹریننگ کیمپ میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ اغوان ٹیکسی ڈرائیور کئی سال کام کرتا ہے 9-11 کے بعد ایف بی آئی اسے پروچ کرتی ہے جہاں اسے بھاگنا پڑتا ہے کم برٹن اسے سمگل کرتی ہے کینیڈا میں اور اسے ریکویسٹ کی جاتی ہے رضا اور ہیروکو کی طرف سے اس کو اندھو پکڑا دیتی ہے رضا اپنی قربانی دے دیتا ہے اور عبداللہ کو وہاں سے بھگا دیتا ہے تو دوستی کا بھی ایک تیم اس میں ہمیں نظر آیا کچھ مر پاس مائنر کیریکٹرز ہیں جس میں عمر ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے شیر محمد ہیری کا رکشر ڈرائیور ہے کراچی میں بلال جو ہے وہ بلال کی سسٹر ہے اور اس کا رضا کا ایک سیکرٹ ریلیشنشپ رہا کافی عرصہ جب تک اس نے بریک اپ نہیں کیا یہ ہمارے مین کیریکٹرز ہیں اگر ہم تیمز کی بات کریں تو ہمارے پاس تیمز ہیں دو لوجک آف نیشن ورس لوج آف انڈیویجویل یعنی انڈیویجویل اور نیشن کی جو ایک جنگ ہے کچھ لوگ انڈیویجویلیٹی کو پریفر کرتے ہیں کچھ لوگ نیشنل لیزم کو جیسا کم برٹن ہے اس کے اندر سٹرانگ سینٹیمنٹ ہیں پیٹریوٹک پیٹریوٹیزم کے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ آئے اور وار آن ٹیروریزم کے آئے پھر ڈیفرنس اس میں انٹیمیسی تھرور لینگویج ہمیں سب سے پہلے سو انٹیمیسی تھرور لینگویج لینگویج کے سرح انٹیمیٹ ریلیشنشپ قائم کرتی ہے ایک اردو بولنے والا سجاد اور جپنیز بولنے والی ہیروکو ان کے درمیان جو ریلیشنشپ بنتا ہے پھر ڈیفرنس اس میں دکھایا گیا جو ہیروکو اور سجاد کے بیچ میں ہے اور جو پھر انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہے جو امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں ہے جو افوان اور امریکہ کے بیچ میں ہے جو سوویس اور افوان کے بیچ میں ہے مختلف جگہوں پہ کلاس ڈیفرنس ریلیجیس ڈیفرنس اور ایکانومی کے ڈیفرنس یہ ہمیں نظر آتے ہیں اس میں پھر لوکل ورسز گلوبل پرسپیکٹیو اس میں دکھائے گئے جو کچھ ہو رہے ہیں گلوبل پرسپیکٹیو ہو رہے ہیں یعنی لوکل پرسپیکٹیو کو دیکھیں تو اس کو گلوبل پرسپیکٹیو ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں نظر آتے ہیں اس نوول کے اندر ایلیجینس دکھائی گئے کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ایلیجینس ہے کسی کے ساتھ کوئی کسی بندے کے ساتھ اس کی وابستگی ہے کسی کی کسی ادارے کے ساتھ وابستگی ہے کسی کی کسی ملک کے ساتھ وابستگی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس وابستگی میں نقصان بھی اٹھاتی ہیں جس طرح رضا قربانی دے دیتا ہے عبداللہ کے لیے اور کم برٹن اپنے ملک کے لیے اسے پکڑوانا پڑتا ہے عبداللہ کو جس کی جگہ رضا اپنے آپ کو ریپلیس کروا دیتا ہے تو اس طرح کی ایلیجینس اس میں بہت زیادہ دکھائی گئی سو یہ سارے اس کے مین تھیم ہیں وار اس کا بہت بڑا تھیم ہے اور اس کے بعد جو ایک موومنٹ ہے یا مائیگریشن ہے وہ بڑا تھیم ہے کیونکہ ہر بندہ ہر کیریکٹر ایک سے دوسری جگہ پہ سوچ کرتا نظر آتا ہے سو اگر ہم سٹوری کی بات کریں سو پرو لاغ جو ہے اس کی اس میں ایک انمید پریزنر ہے جو کہ رضا ہو سکتا ہے ایویٹ سلون اینا سیل ایٹا گوانتانا مو بے وہ گوانتانا مو بے میں ایک سیل میں ہے سو پارٹ ون اوپن ہوتا ہے آگست نائن نائن ٹین فورٹی فائی میں ناغساکی میں جیپین میں یا ہیروکو چھناکا جو ایک فورمر سکول تیچر ہے اور لائک اب وہ فیکٹری ورکر ہے اور اس کا جو لور اور ایک آئیڈیالیسٹک جرمن پرسن نیم کانورڈ ریز ان کا آپس میں ریلیشنشپ ہے ان کی آپس میں مگنی ہے سو ہیروکو سے ملنے جاتی ہے سو کانورڈ ملاقات کے بعد اسے جو ہے لائک کانورڈ سیکس آؤٹ ہیروکو جب اسے پتہ لگتا ہے کہ ہیروشیما میں جو بوم گرا اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لیں ہیروکو اس بات کو مان لیتی ہے لیکن جیسی کانورڈ وہاں سے جاتا ہے سو ناغساکی اس آلسو بومڈ اور اس کے ایکسپلوجن میں ہیروکو جو ہے اس کی بیک پہ پرمننٹ سکارز آ جاتے ہیں اور جو کانورڈ ہے وہ اس میں مر جاتا ہے ہیروکو کا فادر بھی مر جاتا ہے اور اس کو صرف اس کی راکھ ملتی ہے اپنے فیانسے کی جو کس بومب کا اس بومبنگ کا شکار ہوا پار ٹو بگنس ٹو یئرز لیٹر ون ہیروکو لیوز جیپین اور گوز تو انڈیا ڈیلی اور وہاں پہ کانورڈ کی ہاف سسٹر جو ہے الیزبیت برٹن اس کا گھر ہے جس کو ایلسی کا آگیا جوکہ اپنا نام الیزبیت یوز کرتی ہے تاکہ اس کی جیرمن اپنی میڈیٹ فرنچہ with ہیروکو تو ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے سو الیزبیت جو ہے اس کا جیمز برٹن کے ساتھ جو شادی شدہ لائف ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے اور یہاں پہ جیمز کا جو کلرک ہے سجاد علی اشرف وہ ہیروکو کو اردو سکھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان ایک رومینٹک ریلیشنشپ ڈیولپ ہوتا ہے سو برٹن ہے اور وہ اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے تو وہ ان چیزوں کو مس انٹرپرٹ کرتے ہیں اور ہیروکو بیسیکلی سجاد کو اپنے بیک پہ جو برن سکارز ہیں وہ دکھا رہی ہوتی ہے کچھ اس طرح غلط نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اس چیز کو بڑا غلط مور دیے جاتا ہے اور یہ الزام لگا جاتا ہے کہ سجاد اس پہ سیکشولی اسالٹ کر رہا ہے ہیروکو جو ہے وہ ایرر کو کریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن سجاد کو فارق کر دے جاتا نوکری سے پھر اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ اس کی شادی فیملی میں ہو یا ارینج ہو سجاد چونکہ اب اکیل ہے وہ پروپوس کرتا ہے شادی کے لیے ہیروکو کو جو اسے ایکسپٹ کر لیتی ہے الیزبیت مینوائل ڈیسائیڈ کرتی ہے جیمز کو چھوڑنے کا اور نیو یورک میں سیٹل ہونے کا اپنے نام ال سی ویس کے طرف سے جو کہ کونرڈ ویس کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھ لگایا جیمز سجیسٹ کرتا ہے سجاد اور ہیروکو لیو دی کنٹری تو آ وائد پولٹیکل وائلنس اور سو دی ٹرابل تو اسٹمبول تو وہ اس پارٹیشن کے وائلنس کو وائد کرنے کے لیے اسٹمبول جاتے ہیں اب چونکہ وہ انہوں نے پارٹیشن کے دوران چھوڑا تو اس کی انڈین جو سٹیزن شپ ہے وہ ریوک ہو جاتی ہے اور ہیروکو اور سجاد انہیں ایونچلی کراچھی جانا پڑتا ہے پاکستان میں ایزا ریفیوجی کیونکہ انڈیا میں واپس جانا ان کے لیے اب خطرے سے خالی نہیں ہوتا سو یہاں پہ پارٹ سٹری میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ پندرہ سال بعد کا واقعہ ہے ان نائٹین ایٹی ٹو سو یہ کولڈ وار امریکہ اور ریشیا کے بیچ اس کی انتہا ہے ہیروکو اور سجاد کا جو ایک ٹین ایج سن ہے رزا ہی اس سٹرگلنگ ٹو فٹ ان ایز ہاف جیپنیز پاکستانی بوئی جو کہ اپنی ماں کی وجہ سے جیپنیز لگتا ہے تو لوگ اس کو مسفٹ سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کی دوستی نہیں ہوتی ایری برٹن مینوائل جو جیمز اور الیزبت کا بیٹا ہے وہ سی ای اے کے لیے کام کرتا ہے اور اس آمنگ اسلامی ایکسٹریمیس فائٹرز تو سپورٹ ایو ایس پروکسی وار ان اگوانستان اگینسٹ ایو ایس ایس آر سو یہ بڑا ہمیں ایک عجیب سی بار لگتی ہے اس کو ایکسٹریمیس فائٹر کا آ گیا حالکہ ان لوگوں کو بنانے والا امریکہ خود ہی تھا اس مقام پر لانے والا امریکہ خود ہی تھا خیر ہیری ریکنیکٹس وید تناکہ اشرفز یعنی اپنے ہیرو کو اور سجاد کے ساتھ وائل آن اسائیمنٹ ان پاکستان مینوائل رزا کی ملکات عبداللہ سے ہوتی ہے جو کہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور وہ ایک اگوان ریفیوجی ہے اور اس نے ایک رزا اپنا ایک نام اگوانیز والا رکھ لیتا ہے رزا ہزارہ کے نام سے تاکہ لوگ اسے بھی اگوانی سمجھیں سو رزا کنونس کرتا ہے عبداللہ کو کہ وہ اسلامی گوریلہ فورسز کو جوائن کریں اور وہ پرومیس کرے کہ وہ اس کے ساتھ جائے گا اور اس کے ساتھ جائے گا اور اس کے ساتھ جائے گا عبداللہ رزا ہزارہ سمپلی وینشد سو ہی سیز کہ تم پیچھے یہ بات مشہور کر دینا کہ رزا جو ہے وہ غائب ہو گیا سو ونسہ اٹھ the camp رزا ریالائزز کہ اس نے انڈینجر بھٹس سیز بھٹس سیز کہ وہ اس کا دوست ہے کزن ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بچا لیا جاتا ہے رزا آرائیوز ہوم تاکہ روپس جائے گا اس کو دھونٹے 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 اسے گولی لگی اور وہ مر چکا ہے سو پارٹ 4 پر اپن ہوتا ہے 2001 میں 3 months after September 11 attacks so Hiroko جو ہے meanwhile Elizabeth اور Kim Burton کے ساتھ رہ رہی ہے جو کہ Harry کی ڈاٹر ہے اور نیو یورک سٹی میں Harry اور رزا جو ہیں وہ ایک private military company کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کو contract ملا ہے کہ القاعدہ جو insurgents ہیں افوانستان میں ان کو ڈھونڈا جائے رزا meanwhile عبداللہ کو ڈھونڈا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک undocumented taxi driver ہے نیو یورک میں عبداللہ اس چیز سے کہ اس کی profile سامنے نہ آئے so he wants to leave the United States اور رزا جو ہے وہ Kim کو کہتا ہے کہ وہ help کرے لیکن وہ refuse کر دیتی ہے Harry جو ہے وہ مارا جاتا ہے اور CIA assume کرتی ہے کہ رزا اس چیز کا responsible ہے کیونکہ اس کا ایک teenage encounter ہوا تھا اسلام ایک extremist سے اس حوالے سے رزا اب ایک fugitive بن جاتا ہے اور travel کرتا ہے کینیڈا میں تاکہ وہ ہروکو سے مل سکے so hiroko meanwhile Kim کو convince کرتی ہے کہ وہ عبداللہ کو drive کرے across the border to کینیڈا لیکن Kim اس پہ argue کرتی ہے عبداللہ سے اسلام کے بارے میں اور اس کی thoughts کے بارے میں جو بھی وہ رکھتا ہے Islamic point of view Kim جو ہے Kim Burton جیمز کی بیٹی وہ عبداللہ کو پہلے plant کرتی ہے ایک fast food restaurant پہ جو کہ ان کی planning کا حصہ ہوتا ہے لیکن بعد میں she feels committed to the patriotic like جذبات جو اس کے اندر ہوتے ہیں تو وہ Canadian police کو بتا دیتی ہے so Raza جو کہ اس restaurant پہ ہوتا ہے وہ عبداللہ کو cover کرتا ہے اور عبداللہ کو بھگا دیتا ہے اور جب Kim police کو بتاتی ہے کہ یہ غلط بندہ آپ نے پکڑا تو Raza اس کو روکتا ہے اور خود اپنے آپ کو arrest کروا دیتا ہے so Kim واپس آتی ہے نیو یوک اور وہاں پہ hiroko اس کو ملتی ہے جو اس پہ بڑا غصے کا اظہار کرتی ہے اور اسے compare کرتی ہے ان Americans کے ساتھ جنہوں نے Japan پہ nuclear bombs گرائے اس نے کہا جو تم نے حرکت کی اور جو وہاں پہ ہوا ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے خیر Kim Canadian police کو phone کرتی ہے رضا کے لیے لیکن اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ Americans کے والے کر دیا گیا اور Guantanamo Bay بھی دیا گیا جہاں سے ہم اسے pro log سے connect کرتے ہیں birds جو ہیں وہ symbol ہیں جو اس میں بہت زیادہ use ہوئے اور یہاں پہ جو birds ہیں وہ refer کر رہے ہیں convert کے journals کو convert جو ہے وہ جو notes بنا رہا تھا foreigners پہ pre war Japan میں اور وہ چاہتا تھا کہ وہ risk پہ نہ ہو stake پہ نہ ہو تو وہ نے درخت کے ساتھ لٹکا دیتا تھا as if they were birds سو یہ ایک طرح سے birds جو ہیں وہ symbol ہیں اس convert کی ان efforts کا جو اس نے کی اور جو wars کو represent کرتا ہے similarly you flower pots ہیں وہاں پہ flower pots جو انڈیا کے اندر colonizer تقریباً ایک century رہے تو ان کے علاقے کے اندر بہت زیادہ flower pots ہیں سو یہ ان کا colonial attitude شو کرتے ہیں indians کی طرف جو کہ ایک لمبا عرصہ ان میں رہے کہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو indians نہیں سمجھا بلکہ اپنے آپ کو حاکم ہی سمجھا سجاد کی جو کپڑے ہیں جب تک وہ fire نہیں ہوا اور ان کے گھر کام کرتا رہا بلٹنز کے تو اس نے انگریزوں کے کپڑے پہنے وہ اپنے کپڑے نہیں پہن سکتا تھا تو اس کی جو allegiance تھی اپنے کپڑوں کے ساتھ وہ ہمیشہ رہی اور یہ جو کپڑے وہ ایک طرح سے operation کا سمبل ہیں ایک طرح سے ایک نا چاہتے ہوئے اس نے جو ایک لباس پینا وہ اس چیز کا سمبل ہیں رضا جو ہے وہ glossy pictures کو دیکھتا ہے magazine میں جس میں electronic gadgets ہیں advertisements ہیں اور دوسرے ملکوں کی بہترین life کے نئے سلسلے نئے advertisement وہ دیکھ کے بہت زیادہ fascination فیل کرتا ہے لیکن بعد میں جب وہ جاتا ہے مختلف ملکوں میں جس میں امریکہ ہے کینیڈا دبائی تو اس کو realize ہوتا ہے کہ دنیا اتنی glossy اور fantasy اس کے اندر نہیں ہے جتنی یہ feel کیا کرتا تھا سو دنیا دور سے ہی ایسی لگتی ہے دور کے ڈھول سونے لگتے ہیں حقیقت میں ایسے elements وہاں پہ نہیں پائے جاتے سو ان symbols کے بعد یہ کچھ research articles ہیں جو کہ burnt shadows کے اوپر لکھے گئے ان کو میں ویڈیو description میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے ان کو open کر سکتے ہیں access کر سکتے ہیں اگر کوئی articles open نہیں ہوتے تو at least آپ ان کا ایبسٹریکٹ پڑھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو research میں مدد ملے اور آپ ان کے titles کو google پہ copy کر سکتے ہیں اور دوسرے لنک سے آپ ان کو access پی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو سب سے share کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا جزاک اللہ thank you very much